حسابِ عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے عجب اصول ہیں اس کاربار دنیا کے کسی کا قرص کسی اور نے اتارا ہے نجانے کب تھا کہا تھا مگر یہ لگتا ہے نجانے کب تھا کہا تھا مگر یہ لگتا ہے یہ وقت پہلے بھی ہم نے کہیں گزارا ہے ہر ایک صدا جو ہمیں بازگشت لگتی ہے کیا کہنے بازگشت یعنی ایکو ویور ہر ایک صدا جو ہمیں بازگشت لگتی ہے نجانے ہم ہیں دوبارہ کہ یہ دوبارہ ہے آواز گونچتی ہے اور یہ دو کنارے تو دریا کے ہو گئے ہم تم یہ دو کنارے تو دریا کے ہو گئے ہم تم مگر وہ کون ہے جو تیسرا کنارہ ہے عمد السلام امجد ایک بہت بڑے لٹریری آئیکن تھے لیکن میرے لئے ان کی اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوئی پہلی میری ملاقات ہوئی عمد السلام امجد سے یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے نائنٹی نائنٹی سیون میں اس وقت کوئٹا میں کارنیولز ہوا کرتے تھے یا میلا آپ کہہ لیں اور وہ سرینہ ہوتل میں ہوتے تھے اور وہاں کھانا پینہ بکس ٹول آپ سمجھیں کہ کئی ایل ایف مائنس دے ایلیٹ این پینل ڈسکشنز وہاں ہوتا تھا تو وہ وہاں میرے ماں باپ نے مجھے بڑا اسرار سے کہا کہ آپ چلیں گے آپ چلیں گے آپ چلیں گے اور اس وقت میں سنسٹ رائیڈرز کھیل رہا تھا so who would want to go to a میلا اور اپنا مہگا ڈرائیف ٹو چھوڑ کے لیکن پھر بھی میں نے کہا شاید اس وزٹ کے بعد مجھے لال کباب کے کباب کھانے کو مل جائیں تو I'll just go there and be there وہاں میں پہنچا تو جی دیکھا ہم ہم کتابوں کے سٹال سے گزر رہے تھے جہاں میں نے کتابوں میں بس سرسری سی نظر ڈالی وہی میں نے اس وقت شہزاد روئی کا کیسیٹ آیا تھا درشن his second album this must be 97 تو وہ کیسیٹ میں نے نکالا اور وہ میں نے جو ہے نا پچیس روپے کا بیس روپے کا خرید لیا اور جیب میں رکھ لیا اتنی دیر میں پتا چلا کہ گنجے سے کوڈروی ساری کارٹن پینٹس اور شرٹ میں ایک بڑے جیڈل سے آدمی ہماری طرف آئے بلکل گنجے تھے اور ایک چھوٹے سے بچے کے لیے میں جیسے ایک آٹھ سال اس وقت میں ہی عمر تھی آٹھ سال کے بچے کے لیے تو یہ ایک بڑی عجیب سی سائٹ تھی کہ مدھو بھائی was just laughing at his tint and turns out he was امجد سلام امجد مجھے نہیں پتا تھا لیکن جتنے excited طریقے سے میری والدہ نے اپنی آٹوگراف بک ان کو دی اور انہوں نے اس آٹوگراف بک پہ سائن کی اور پھر انہوں نے بہت غور سے میرے ہاتھ میں دیکھا اور مجھ سے وہ کسیٹ مانگا اور کسیٹ دیکھنے کے بعد انہوں نے میری والدہ ہوگا چلیں آپ نے بھی درشن کر لیے اور انہوں نے بھی درشن کر لیے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مائے مدھو بھائی تو انہوں نے امجد سلام امجد کے درشن کر لیے اور میں نے ان کے بالوں کے درشن کر لیے and I felt a bit shy and embarrassed کہ you know this guy got my joke and sort of figured out that I was giggling at him لیکن وہ ایک بڑی interesting interaction تھی امجد سلام امجد سے and a great person a great nice guy اور جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ میری عمر بڑی ہوئی اور میں نے ہوش سامالا تو مجھے importance of امجد سلام امجد کا اندازہ ہوا ایک تو وارس ٹیلیویجن میں وارس سے بڑا کام نہیں ہو سکتا پاکستانی ٹیلیویجن کی تاریخ میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی ٹیلیویجن میں آپ سمجھ لیا all the eras are different لیکن وارس کی وہی اہمیت ہے پاکستان ٹیلیویجن میں جو the wire کی یا in some way sopranos کی اہمیت ہے western ٹیلیویجن کے اندر کہ ایک چیز ہے جو اپنے وقت سے اتنی آگے تھی اور جتنا کوشش کر کے اس کو دوبارہ بنائے جائے اتنی original تھی اتنی deep rooted تھی ہمارے اپنے feudal culture میں کہ اس کو کوئی بھی دوبارہ بنا نہیں کوشش کرے تو وہ نہیں بن پائے گی وارس کی ایک اور بہت اچیومنٹ بہت بڑی اچیومنٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت تک پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کا جو کلیبریٹیو کلچر تھا جو اردو ڈرامے کی شناخت تھی ایک سگنیچر ایڈنٹیٹی تھی وہ یو پی کی ایلیٹ اردو سپیکنگ ایلیٹ سے جڑی ہوئی تھی حالانکہ کوئٹا سنٹر سے بھی ڈرامے بنتے تھے کراچی سنٹر سے بھی ملتان سنٹر سے بھی لیکن یہ لاہور سنٹر کا ڈراما تھا جو کہ ایک ڈیبیو رائٹر امجد السلام امجد نے لکھا تھا عبدالی کا ڈیبیو تھا اس کے اندر the late عبدالی کا ڈیبیو تھا اس کے اندر امجد السلام امجد sadly enough both who debuted have now passed away and i hope they're having a party in heaven تو انہوں نے یہ ڈراما بنایا اور پھر وہ اتنا بڑا ڈراما بن گیا کہ حالانکہ امجد السلام امجد نے اس کے بعد بہت کامیاب ڈرامے لکھے لیکن کوئی بھی ڈراما اس اپیل کو میچ نہیں کر سکا at the same time he was a very 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 famous poet اچھا بڑا شاعر اور جو مشہور شاعر ہوتے ہیں اس کی بڑی دلچسپ بحث ہے اور بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ امجد السلام امجد احمد فراز even جان ایلیا جو ہیں یہ مشہور شورہ میں شامل ہیں بڑے شورہ میں شامل نہیں ہیں some people might get offended that I slaughtered فراز ان امجد السلام امجد with جان ایلیا but that's just my take اور اس وجہ سے بہت سے ٹیسٹ میکرز یہ بھی کہتے تھے کہ یہ لوگ بی اے پاس لڑکیوں کے لیے اس وقت بڑا سکاف کیا جاتا تھا ان لڑکیوں پہ جو شاعروں کی almost پوجہ کرتے تھے ان کی romantic شاعری ان کی خوشبو کی نظمیں ان کی محبت کی نظمیں پڑھ کے لیکن امجد نے اردو نظم میں ایک بہت بڑا مقام بنایا کہ جیسے ان کی محبت کی پہلی نظم کہ اگر کبھی میری یاد آئے تو تاروں کی دل کی روشنی میں میں تمہیں ملوں گا میں آگے اس کو پڑھ کے سپوائل نہیں کرنا جاتا پھر do look it up کہ سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا میں خاک بن کر جزیروں کا سفر کروں گا it's a beautiful beautiful نظم اور brilliant چیز یہ تھی امجد سلام امجد کی کہ انہوں نے اس طرح کسی بھی criticism کو just like احمد فراز he never took it too personally and he kept on evolving ان کا جو ارتقاء کا عمل تھا وہ چلتا گیا ان کے کام میں مزید روشن خیالی آئی کہیں سے نظری نہیں تھی حالانکہ آپ نے نادیا کلام بھی لکھا آپ نے حمدیا کلام بھی لکھا نوحے اور مرسیہ پہ آپ کی بہت گہری نظر تھی انفیک میں کبھی انیس اور دبیر کو سمجھ نا چاہ رہا تھا تو میں نے امجد سلام امجد کی ایک talk ایک panel discussion سنا اس کے بارے میں لیکن یقینا شاید انہیں کوئی مرسیہ بھی لکھاؤ لیکن میری نظر سے نہیں گزرا میرا ویسے مرسیہ کا مطالعہ بہت کم ہے لیکن دلچسٹ چیز یہ تھی کہ ان کا جو ایک horizon تھا وہ کھلتا ہی گیا آئیڈیاز کا اور وہ چیز اب ان کے لیٹر ہاف میں نظر آتی ہے کہ جب ان کی اولاد بڑی ہو گئی تو انہوں نے ایک اچھی نظم ہے علی زیشان کے نام جو کہ ان کی بیٹے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں اسے وہ آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی ایک کہانی ہے نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانے ہیں پرانی ہے کرنسی اور ہے اس کی یہ بستی اور ہے اس کی یہ مستی اور ہے اس کی ساتھ ساتھ انہوں نے ایک نظم لکھی کہ مجھے روبور بننے سے بہت ہی خوف آتا ہے مجھے اپنے موسموں میں شاعری میں زندہ رہنے دو مجھے روبور بننے سے بڑا خوف آتا ہے انسانی رویہ پہ آٹیفیشل انٹیلیجنس ہو گئی ٹیکنالوجی ہو گئی اس کے کیا اثرات ہیں انسان کی اپنی سوچ کہاں ٹھہرے گی اس پوری چیز اس کے لابہ ستارہ امتیاز پرائی ڈف پرفارمنس اور انسانی رویہ سوچ ساحلوں کی ہوا جہاں نے گیا پھر 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 ان کی ایک غزل جو کہ غالباً برزخ میں ہے یا پھر کہنا کسی ایک کتاب میں میں پڑھی ہے وہ انان سمی خان نے بھی گئی تھی کسی دن چہرے پہ میرے ظلف کو لہراؤ کسی دن بڑی اچھی آپ یو کی یو ٹیوب آل آف 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 آٹ تو انٹریسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ عموماً کسی ایک روایت کی پرستش کرتے ہیں اس ٹریڈیشن کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اس روایت سے نہیں جڑا ہوا وہ آوٹ کاسٹ ہے وہ غلط ہے اس کو نکال دیا جائے بٹ عمجد سلام عمجد کی اچھائی یہ تھی کہ انہوں نے ہمیشہ روایت کی طرف داری کی لیکن کبھی روایت کی ٹھیکے داری نہیں کی اور انہوں نے نئے لوگ جو نئے آئیڈیاز ان کو ہمیشہ ایبزوب کیا اور اس سے ان کی انٹیلیکچول ہیومیلیٹی اور ایک پروگریسیو مائنڈسیٹ کا پتہ چلتا ہے اور مجھے ایڈ سیم ٹائم یہ بھی لگتا ہے جو میرا ایک کوئٹا کا واقعہ جس میں نے یہ کا سلسلہ ہے اور مجھے بھی میری والدہ سے وہ چیز ملی انکرابی شاعری والد سے ملی کلاسیکل شاعری والدہ سے ملی لیکن ان سب چیزوں کی اس تہذیب کے بہت کم ایسے میسکوٹ ہیں جن سے آپ کا بات کرنے کا دل چاہتا تھا جن کو سننے کا چاہتا شیئر کیجئے اور بتائیے کہ آپ کی امجد سلام امجد سے کیا یاد یں اور ڈینمارک کو اکھڑا سکینڈنیوی جن اپنے نوروی اور ڈینمارک کی ایک ایک امپائر بنائی تھی وائکنگ کے زمانے میں ان کا ایک بلو ٹوٹھ تھا جو بلو ہو گیا تھا اور کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی سلطنت کو جوڑ لیا تھا تو جو the inventors of پی اے این پرسنل ایریا نیٹ ورک تھوٹ آباوٹ نیمینگ بلو ٹوٹھ کیونکہ اس نے اتنے سارے لوگوں کو جوڑ لیتا لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے پیار کیجئے پیار بڑھائیے خوش رہیے